موسیقی پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا کے آغاز اور مارچ کے آخری ہفتے سے ملت بار میں مختی نویت کے لاکڈاؤن ہونے کی وجہ سے معمول کی زندگی مفلوچ ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد اس مشکل سے دوچار ہے کہ وقت کیسے گزارا جائے اسی حوالے سے پاکستانی وزیراعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے ترکی میں بنے تاریخی ڈراموں کو دیکھنے کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کی مدد سے عوام کو اسلامی اصلاف اور مسلمانوں کی تاریخ سے روشنہ سکرایا جائے اور پاکستان کا سرکاری ٹی وی چینل بھی اسی کی برپور تشہیر کر رہا ہے غالباً اسی مقصد کے تحت اور وہ لوگ جو ٹی وی دیکھنے سے افتار جائیں یا شوقین ہی نہ ہو تو ان کے لیے چند روز قبل پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیا لاک ٹاؤن کے موسم میں ہمارے نوجوانوں کے مطالعے کے لیے ایک لا جواب انتخاب یہ کتاب ان تاریخی عوامل کا نہایت خوبصورت مگر مختصر مجموعہ ہے جنہوں نے تمدن اسلامی کو اپنے دور کی عظیم ترین تحذیب کی شکل دی اور ان عوامل سے پردہ اٹھاتی ہے جو اس کے زوال کی وجہ بنے عمران خان کی یہ ٹویٹ تھی سن 2014 میں شائع ہونے والی کتاب لاؤسٹ اسلامک ہسٹری یعنی اسلام کی بولی ہوئی طریق جسے امریکی محقق فراسو خطیب نے تحریر کیا ہے عمران خان کی ٹویٹ کے بعد کافی بڑی تعداد میں ان کے فالوز نے کہا کہ وہ یہ کتاب پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں حتیٰ کی وزیراعظم کے فاکل پرسن برائے دیجٹل عمود ڈاکٹر ارسلان خالد نے تو کتاب ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک ہی ٹویٹ کر دیا کہ جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ کتاب مفت میں ڈاؤنلوڈ کر لیں جب ڈاکٹر ارسلان سے معلوم کیا گیا کہ انہوں نے یہ کتاب خود پڑھی ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس کا آغاز کریں گے مگر اس طرح سے کتاب کو مفت میں ڈاؤنلوڈ کرنے کہیں پر ایسی کے قوانین کی خلاورتی تو نہیں ہے اس سوال پر ڈاکٹر ارسلان نے کہا کہ وہ مصنف سے رابطے میں ہیں جب اس دو سو سے بھی کم صفحات پلی کتاب کا مطالعہ کیا تو ایک بات جو واضح طور پر نظر آئی وہ یہ تھی کہ مختصر ہونے کے باوجود یہ اسلام کے چودہ سو برسوں کی تاریخ کا آہتہ کرتی ہے اس میں اسلام کے آغاز اس کے سنہری دور مختی فریاضتوں اور حکمرانوں کے اروج و زوال کا حال بیان ہے اور ساتھ ساتھ معروف اسلامی سکالر اور محققین جیسے ابن خلدون اور ابن سینہ کا بھی ذکر ہے اس کتاب کو سلی سبان میں تحریر کیا گیا ہے اور اس میں جگہ جگہ پر حاشیوں میں چند تاریخی واقعات کے بارے میں معلومات بھی فراہم کی گئی ہیں جو کہ کتاب کے مرکزی بیانیے سے ہٹ کر ہے لیکن دوسری بات جو اس کتاب کے مطالعے کے بعد بہت واضح طور پر ابر کر سامنے آتی ہے وہ ہے کہ یہ بہت ہی سادہ عام قیم اور ایک مخصوص بیانیے پر مشتمل کتاب ہے جو محض ستی حد تک معلومات فراہم کر دی ہے اور واقعات کی اثر روح پرس منظر اور تفصیلات کے بارے میں ذکر نہیں کر دی اس کتاب کی ایک اور بڑی کمزوری یہ نظر آئی کہ اس کتاب کے بارے زیادہ تفصیل نہیں ہے اور دو سے تین صفات پر مشتمل فہرست ہے جو کہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ناموضوع اور کافی ہے یہ کتاب تاریخی ترتیب کے حساب سے لکھی گئی ہے جس کا آغاز جزیرہ نمہ عرب میں اسلام کی عام سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد خلفاء راشدین کے احد کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کتاب کی اکثریت یعنی تقریباً تین چھتائی حصہ مسلمانوں کی تین بڑی سلطنتوں پر مبنی ہے جس میں امید سلطنت، عباسی سلطنت اور عثمانیہ سلطنت شامل ہیں ان تینوں ادوار کے بارے میں لکھتے ہوئے فراسل خطیب نے نکتہ پیش کیا کہ ان کی کامیابی کی وجہ شریعت پر سکتی سے عمل کرنا اور پغمبر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا تھا اور اس سے دوری ہی ان کے زوال کی وجہ بڑی خلفہ راہتین کے دور کے بعد دور معاویہ اور اس کے بعد امید سلطنت کے قیام اور دیگر ابواب کے مطالعے سے اگر ایک نکتہ واضح طور پر نظر آتا ہے تو وہ یہ کہ اس کتاب میں سنی بیانیے کو فوقیر دیتے ہوئے تاریخ بیان کی گئی ہے چند ایک مقامات جیسے باب نو کے آغاز میں شیعہ مسلمانوں کی ریاستوں اور ان کے فوجی اہم کے بارے میں منفی تاثر کے ساتھ لکھا گیا ہے اور انہیں منگولوں اور سلیپی جگہوں کے ساتھ ملایا گیا ہے کہ گویا ان کی وجہ سے سنی مسلمانوں کی سلطنتوں کا زوال ہوا فراسل خطیب جو کہ امریکہ میں ہائی سکول میں استاد ہیں کہہ چکے ہیں کہ ان کی کتاب کا مقصد غیر مسلمانوں اور کم عمر مسلمانوں کو ایک مسلم پر سے منصر کے ساتھ تاریخ سے مطارف کرانا ہے اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کتاب کافی فائدہ ماندے کیونکہ مشرقی ثقافتوں کے لیے کی گئی مغربی تحقیق کی روشنی میں اسلام کے بارے میں غیر جانب درانہ تفسرہ کم کم نظر آتا ہے امریکہ کی صدرن علی نوائی یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر سٹیپ تماری فراسل خطیب کے کتاب پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ موجودہ حالات تاریخ کا ایک ایسا دور ہے جس میں اسلام دشمنی یعنی اسلاموفوبیا یورپ اور امریکہ میں بڑے پیمانے پر موجود ہے تو ایسے میں اگر ایک مسلمان لکھاری کی جانب سے لکھی گئی کتاب جو اسلام کی تاریخ پیان کرے وہ شاید وقت کی ضرورت ہے بالخصوص انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے والے غیر مسلموں کے لئے اسی حوالے سے محقق اور مسنف تمیم انساری نے اپنی کتاب اے ہسٹری آفدہ ورلڈ تھرو اسلامیک آئنس میں وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام کی تاریخ کو مغربی نظر سے دیکھنا غلط ہے اور اسے حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے تاہم سراسل خطیب کی اس کتاب میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک مقبول و معروف سنی بیانیے کا بغیر تنقیتی جائزہ لیتے ہوئے پر چار کرتی ہے جو شاید غیر مسلموں کی حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ پاکستانی کارئین کے لئے درست ہے دوسری جانب اس کتاب میں مسلمان سلطنتوں کے عروج و زوال کے بارے میں جو بیانیاں تحریر کیا گیا ہے وہ بزاتے خود اورینٹلیس پترز میں لکھا گیا ہے جس میں ماضی کے ادوار کو ہمیشہ مصبت انداز میں پیش کیا جاتا ہے اس حوالے سے جب امریکہ کے فرینکلن اینڈ مارچ کالج میں مذہبی علوم کے اسوسیئیٹ پروفیسر اور احالی میں پغمبر اسلام پر لکشتی کتاب کے مسنف شیر علی کرین سے بات کی تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ زوال اور ارتکا کے میار کیا ہے اور ان کا تیجن کون کرے گا سیاسی سلطنت اور حقیقیت کے فکتان کو مشرطی زوال سے تعبیر کرنا شاید درست نہیں برسکیر کی تاریخ میں اٹھارمی اور انیسویں صدی میں ایک جانب اصری استعمار تھا تو دوسری جانب ہمارے علمی روایت میں زبردست ارتکا تھا تو اس پر سوال بنتا ہے کہ زوال کی کیا تاریف اپنائیں گے اور کیا صرف سیاسی طاقت کو ہی اتقا کا میار قرار دیں گے تو کیا اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے یا نہیں اس سوال کے دو مختلف جوابات ہو سکتے ہیں اگر پروفیسر سٹیو تماری کا تفسرہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے اس طور میں یہ کتاب اسلام کے بارے سمجھنے کے لیے بہت اچھا اضافہ ہے اور اسے استعمال کرنا چاہیے بگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں لازمی رکھنی ہوگی کہ یہ کتاب اسلام کی تاریخ کو بہت مختصر اور ایک مقصود زاویہ سے پیش کرتی ہے جو شاید پاکستانی کارین کے لیے اسلام کی چودہ سو سالہ پچیدہ تاریخ کو باریک بینی سے سمجھنے کے لیے نہ کافی ثابت ہو